برای ظہور صاحب الزمان دعا کنیم روزی کے مہدی بیاد برا ہمیں نوروز حب الحالنا بے ظہور الحجہ حب انار سمجھ میں آیا کیا انار انار لے کے آیا حاکم کے سامنے کہتاییز آپ دیکھی آپ ہمارے مذہب کو حق نہیں مان رہے تھے قدرتی طور پر کلمہ لکھا ہوا ہے کیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ابو باکر عمر عثمان علی خلفاء رسول اللہ نہیں مان رہے تھے آپ ہمارے دین کو یہ دیکھیں اللہ نے کلمہ لکھ دیا سمجھ میں آیا آپ کے اللہ نے کلمہ لکھ دیا اب تو مانیے کے حق ہے محشہ نے کہا اسے کیسے بلاؤ وہ جو مین مین لوگ تھے بلائے گئے یہ کیا ہے اب بچارک کیا بتا جبی منصف صاحب کو بلائیے بہرحال جو ہے وہ کانپور کے فیگر ہے نا یہ شیو ہمیں ان کو بلائیے صاحب کیا ہے ہم کیا بتائیں صاحب کوئی کیا بتا سکتا ہے قدرتس کا مطلب تمہارا مذہب حق نہیں ہے اب یہ بچارے کیا کریں اس کا جواب لا کے دو میں دو سب ختم اب وہ سوڑا دیکھیں ہر بڑی میں کون کیا فیصلہ لے گا آپ کچھ کہا ہی نہیں سکتے حساب تین دن کا ٹائم دے دیجئے ہم کو چلو پھر دیکھا جائے گا سوچا جائے گا کیا کیا جائے اب ہوئی میٹنگ پورے شہر کی مین مین جو لوگ تھے شہر کے سات سو لوگوں کو اکٹھا الگ کیا گیا یہ مومن لوگ ہیں اس میں سے ستر اس میں سے سات پھر اس میں سے تین لوگ کو چھاٹا گیا جو مین مین تھے یہ بڑے اللہ والے نماز شب والے کیوں کہ روزانہ ایک آدمی پہاڑ پہ جائے گا اپنے امام کو پکارے گا پہلے دن پہلے صاحب گئے رات بھر فریاد کر کے چلے آئے دوسرے دن دوسرا تیسرے دن جو شخص گیا اس کا نام ہے محمد ابن عیسی بحرینی آج آخری دن ہے نا پوری قوم آج ایک رات بچی ہے کیا حالت ہوگی تب تک اب یہ یا صاحب الزمان چیخ رہے ہیں فریاد کر رہے ہیں تب تک کہ کیا بات ہے محمد ابن عیسی بہت ٹنشن میں لگ رہے ہو تو اب یہ واقعی ٹنشن میں دیکھنا کہ بھائی ہماری قوم پہ پوری آفت ہے بھائی یا پلیز ہم کو اپنے امام سے فریاد کرنے دیجئے کہ مانو ہم تمہارے امام ہیں تو ہاں اگر آپ ہمارے امام ہیں تو آپ کو کہنے کی بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم کس ٹنشن میں آئے ہیں انار والے کیس میں آئے ہو جی جواب یہ ہے بھاگے وہاں سے کیا ہوا جواب مل گیا بتاؤ یہاں نہیں چلو سب بادشاہ کے دروار کیا ہوا جی صاحب جواب لے بولو کا یہاں نہیں تب وزیر کے گھر پر وزیر تو سمجھ گئے نا ساری چار سو بیسی اس کی تھی کل لگا صاحب سرکار اگر آ رہے تو میں چل کے وہاں انتظام انتظام کروں محمد ابن عیسیٰ نے کہا صاحب اگر یہ چلا گیا ہمارے پاس جواب نہیں ہے یہ پہلے نہیں جا سکتا آگے آگے میں چلوں گا میرے پیچھے آپ اس کے پیچھے ہی اپنے گھر میں جائے گا اگر یہ پہلے چلا گیا حملہ جواب ہے ٹھیک چلو اور امام نے ان کو کیا فرمایا تھا جانا سینے سے اوپر جانا اس طرف ہونا پھر آگے بڑھنا ایک تاک ہے تاک پر ایک تھہیلی ہے تھہیلی کے اندر ایک لکڑی کا سانچہ ہے جس کے اندر یہ حروف الٹے پہلے سے کھدے ہوئے ہیں جب انار اس کے گھر میں چھوٹا تھا یہ سانچہ باگ دیا گیا آہ دیکھ رہے ہیں یہ دھیرے 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 اسی میں بڑھتا گیا کہ کس گیا وہ سارے حروف اس پر انار پر کھد گئے آدمی دیکھنے والا سمجھے گا قدرتی طور کے اوپر ہے مان لے گا آدمی یہ تب ہی تب کہہ ہی رہے تھے یہ کہ پہلے وزیر نہیں جا سکتا یہ پلاننگ ہے یہ سازش ہے تین دن کے ٹائم اسی لیے لیا گیا یہ دھیرے سے رکھوا دیا گیا کچھ کہا جا سکتا ہے نا امام کون جس کو ہر چیز کا وہ احساس نہ ہو کہ ٹھیک آپ کی بات صحیح ہے میرے امام نے اس کا بھی حل بتایا ہے کیا کہ باشا دیکھ لو یہ ایک دم سالم ہے نا کٹا پھٹا کہیں سے جوڑا بڑا تو نہیں ہے نا فی بی کرت تو نہیں لگا ہے چیک کر لو سب اب بولو انار کے اندر کیا ہونا چاہیے دانا نا ہاں کہ میں گارنٹی لیتا ہوں ایک دانا اس میں نہیں ہے تب کیا ہے کہا توڑ کے دیکھ لو خاک اور دھوان نکلے گا بس توڑا گیا دھوان مٹی بادشاہ نے کہا یہ جواب کہاں سے لائے تم یہ اندر کی بات انار کی تمہیں کیسے پتا کہنے لگا بادشاہ تو بھی تو شیعہ ہے نا کیا ہم بغیر آقا کے ہیں ہم بغیر مالک کے ہیں ہم بغیر سرپرست کے ہیں مطلب کہ میرے مولا نے یہ جواب دیا بادشاہ نے کہا اگر مولا نے جواب دیا تو ان کو تین دن کی ضرورت کیا ہے کہا یہ سوال میں نے بھی کیا آقا تین دن میں پوری قوم ادھماری ہو گئی حضرت نے کہا مجھ پر الزام رکھتے ہو تم کو اپنے اوپر بھروسہ نہیں تھا تم نے کیوں بادشاہ سے تین دن کی محلت مانگی خدا کے قسم اگر وہیں دربار میں پکارتے یا صاحب الزمان میں وہیں آکے جواب دیتا کمی اپنی ہے بس اِنَّا غَيْرُ مُحْمِلِينَ لِمُرَاعَاتِكُمْ وَلَا نَاسِنَ بِذِكْرِكُمْ ہم تمہاری خبرگیری سے غافل نہیں ہیں ہم تم کو بھولے نہیں ہیں یہ مت سمجھو کہ ہم پردہ غیب میں ہیں تو ہم سب نگرانی ہیں فرماتے ہیں میری مثال پردہ غیب میں ویسے ہی ہے جیسے بادلوں کے پیچھے آفتا لاکھ بادل ہو سورج نہ دکھے دنیا روشنی پاتی ہے نہیں پاتی ہے امام نگذر آئیں یا نہ آئیں دنیا نور امامت سے بولیے فائدہ اٹھاتی رہتی ہے روشنی امامت سے فائدہ اٹھاتی رہتی ہے اتنے مہربان ہیں بس ایک بات سن لیجئے دیکھئے میں توبہ کر چکا ہوں برسوں پہلے توبہ کر چکا ہوں نیتا گیری نہیں کروں گا موسیقی موسیقی موسیقی